جی دوستو آج پاکستان کا پیارہ ٹی ٹوارٹی شروع ہو گیا ہے اور پاکستان زببہ دس طریقے سے بیٹنگ کر رہا ہے انگلینڈ نے پہلے ٹاؤس جیتا پاکستان کو انوائیٹ انوکیشن دیا ہے کہ وہ پاکستان پہلے بیٹنگ کریں پاکستان زببہ دس طریقے سے بیٹنگ کر رہا ہے آٹھ اشاریہ نو اور ہو گئے ہیں اور ابھی ریزوان ایک چھکا لگایا ہے اور پاکستان کا ایٹی ون فر زیرو ہے بڑا یہی خوبصورت کس نے لگایا چھکا ریزوان نے لگایا چھکا اور میرا بیٹا آیان بھی بڑا خوش ہے آیان آج تو بڑے خوش ہو بیٹا کیسے لگ رہا ہے میچ آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور پاکستان بہت اچھا خیر ہے وہ چاچوں کی لبنو آرہے ہیں وہ بھی نوہا کے آرہے ہیں وہ ہم مزے سے میچ دیکھیں گے اور تو میرا پیلا بھی پڑا ہے تو ہم نے تیاری کر لیتی تو پیاسے دی دوستو آج میرا بیٹا آیان کو تھوڑا سا ٹیمپریچر تھا اللہ کے شکر ہے بہتر ہے اور خوش ہے اور پاکستان کی بیٹنگ سے خاص طور پر بڑا لکف اندوز ہو رہا ہے میرا بیٹا اور بڑا انجوائے کر رہا ہے پاکستان کے سکور اچھا تھا اس وقت سے میں نے بھی آیان کو جوائن کر لیے اور ہم کٹھے مائے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بڑی سٹرانگ پوزیشن ہے نو وکٹ پہ نو آورز میں پاکستان کے ایٹی ون سکور ہو چکے اور کوئی آؤٹ نہیں ہے انگلینڈ کے بولن سب سب جو ہیں پریشان ہیں پاکستان کی بڑیٹنگ سے جی دوستو آپ کو مزید اس ولاگ میں سب کچھ بتاتے رہیں گے ساری اپلیٹس بتاتے رہوں گا مساءالہ دعا کریں آپ پاکستان جی جائے اور آیان خوش ہو جائے جی دوستو بابر آدم ہسپریوہائیت خوش ہو گیا آپ کہ ٹھے ٹھے پراکستان کی آؤٹ ہو گیا اس پہ دس میں اور میں ایٹی فائلوفیڈ واپس اور دوستو شکے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کوکستان جی پا رہے ہیں پاکستانی پیٹنگ ابھی تک تک بہت اچھی ہے کیونکہ سٹارٹ میں بہت اچھا لی ہے باقی دیکھیں آپ انڈ کیسے جاتے ہیں آج آپ نے اچھا کیپ پینا ہوا ہے امید ہے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ تو آپ آج ہیڈر علی بکھیتے ہیں ان سے بڑی امید ہیں اللہ کرے گا یہ چلیں گے اور انگلینڈ کے دھویں نکالیں گے تو آپ کی جو ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا آپ کی باہت تک انشاءاللہ ویلاغ میں بھی آپ شامل رہیں گے ٹھیک ہے جی دوستو رزوان نے زبادست چکا لگا دیا ہے تو اکاسی میٹر کا چکا لگایا ہے سپنر راشد کو اور بڑا زبادست چکا رزوان کے درف سے اور اگلی بال پر سنگل بہت ہی کلیور اور انٹیلیجنڈ ویٹنگ کر رہے ہیں جوان دوستو دس سوور کے کھیل کے بعد جوانا پاٹر بریک ہوئی تھی اور ہمارے پاس یہاں ٹی بریک ہوئی ہے چاہے گے تو تب میرا اور تین کا ساتھ بسکٹ ہیں اور پاکستان کی تیسرائی وکٹ ہمارے جوانا سسٹی ایٹھ پر اٹھو گئے ہیں اور پاکستان کی ایک سو سترہ پر تین ہیں سپورٹ تھوڑا سلو ہو گیا ہم تو کہہ رہے تھے آج شاید دوستو بنائیں گے لیکن سلو ہے ہاں گیل کیا کہتے ہو آج کی مہد کا آج سپورٹ اچھا ہے پاکستان کا سٹارٹ بھی اچھا تھا تو اب کیسے لگ رہے ہیں جو سٹارٹ ریجوان اور بابا نے دیا ہے اس کے حساب سے یہ سٹرائیٹ چلنی رہا سٹرائیٹ پروٹیٹ نہیں ہو رہا بٹیں گر رہی ہیں ساتھ کے ساتھ پاکستان کتنا سکورٹ بنائے گا اور کتنا سکورٹ ہونا چاہیے جیت کے لئے پاکستان کو دو سو بیس اور پچیس تک بنانا چاہیے تو بھی انگلین بیڑا پیس پیس ہو رہے ہیں آپ تو پچاس سو بر کا سکورٹ بتا رہے ہو بنانا چاہیے بیڑا پاکستان کی بیٹنگ کولیپس تھوڑا سا سوگل میں آیا ہے ہیں آٹھ ہو چکے ہیں سکورٹ کیا ہے جان ایک سو سترہ تین آؤٹ ہیں اور پاکستان تھوڑا سا بیٹنگ میں سلام پا گیا سکور تھوڑا سا سلو ہو گیا ہم دوستو ایٹیہ یہی تھا ہمارا کے دو سو سیڈ ہو جائے گا پریویو لیا ہوئے اس پر کیا ہوتا ہے جی دوستو پاکستان انگلینڈ کے ٹیم پاکستان میں سترہ سال بعد آئی ہے اور پاکستان کی عوام بہت دارا اکسائٹڈ ہے بہت دارا خوش ہے پاکستان انگلینڈ کے ٹیم آنے پر پاکستان میں گراؤنڈ آباد ہو رہے ہیں کرکٹ بہار ہو رہی ہے اور پاکستان کا امیج اپ ہو رہا ہے اور پاکستان میں کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے کیونکہ جس ملک میں سپورٹس نہیں ہوگا جس ملک میں کھیلے نہیں ہوگی تو اس ملک میں جرائم بڑھیں گے اس ملک میں منشیات بڑھے گی اس ملک کی جو یوت ہے وہ ورباد ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی ہم سکر گزار ہیں انگلینڈ کے ٹیم کا جو یہاں پہ پاکستان میں آئے پاکستان کا مورل اپ ہوا پاکستان امیج اپ ہوا اور ہم ان کے لئے بہت زیادہ تینک پول ہیں انگلینڈ ٹیم کا انگلینڈ بوٹ کا انگلستان ملک کا کہ انہوں نے اپنے ٹیم کو ہمارے پاس بھیجا ہم پہ ٹرسٹ کیا اس بات کے کہ ہم ہر چیز کی سیکیورٹی دیں گے پول کو سیکیورٹی ہوگی اور اس سے پاکستان کی ملک بہت آب ہوگا تینکیو انگلینڈ ٹیم اور تینکیو انگلینڈ کنسری جی دوستو پاکستان کی انگلز ختم ہو چکی ہے اور پاکستان نے 158 کا ٹارگٹ دیئے ہے 159 کا ٹارگٹ ہے اور پاکستان کی بیٹنگ بابا رازم بزوان اور افتخار کے علاوہ کوئی چس نہیں کر سکی آج مدہ نہیں آیا تو ہمیں تو ٹارگٹ رکھا ہوا دا وان ایٹی وان نائنٹی کا لیکن 158 تک کنٹین رکھا ہے انگلینڈ نے تو ہاں بیٹا ایان کیسے لگ رہا ہے 158 بنائے پاکستان نے وہ صحیح لگ رہا ہے انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی ہے آراد ہے ہی اور پاکستان نے بولنگ بہت اچھی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے چلنگی اللہ تعالی بہتری کرے پہرحال انگلینڈ کی ٹیم آنے سے ہمارے پاکستانیوں کے انہوں نے دیر جیت رہی ہیں پاکستان کے گراؤنڈ آباد ہوئے ہیں سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے اور ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ یہ پاکستان آئے ہیں اور ہمیں اس کا بھی سمجھا ہے پاکستان والوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے اور ہر لحاظ سے بہتر انہوں نے کنسیٹر کیا ہوگا تو یہ یہاں پر آئے ہیں کھیلنے جو ہم ان کا بہت دل سے شکر گزار ہیں اور ہم انڈیا والوں کو بھی انڈین ٹیم کو بھی یہ انیوٹیشن دیتے ہیں کہ وہ بھی یہاں آئیں اپنے اختلافات جو ہے وہ سپر سے پوش ڈالیں کرکٹ کو پرموٹ کریں اور اچھے دریقے سے کھیلیں اور کرکٹ کی گیم کو عزت دیں کھیلیں دلی جو معاملات ہیں جو بھی رنجشیں ہیں ان کو دور رکھیں یہ سفارتی دورے ہوتے ہیں یہ ان سے ملکوں کی جو محبتیں ہیں وہ اسے جو ہے عوام کا کوئی قصور نہیں عوام کو اٹرٹینمنٹ دیں آپ کیونکہ انڈیا کی بہت زبادرس ٹیم ہے انڈیا کی بہت اچھے پلیئرز ہیں پرفیشنل ہیں ہر بیا سے پرفیکٹ ہیں ایک تو ریسی ہے ان کی گیم میں تو ہم بھی ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان آئیں اور پاکستان کو عزت دیں پاکستان کے حد وہ جب آئیں گے پاکستان مکری کو پرموٹ ہوگی ہر لحاظ سے خوشی کا اظہار نحسوس کریں بھی دوستو انگلینڈ کیننگ شروع ہو گئی ہے اور انگلینڈ ایک اور میں چورن سکور لگا رہی ہے نسیم شاہ کو تین چوکے پڑی اور پوزیشن ذرا رسل ہے ہاں تو گیر بھائی ایک سو اٹھاون کا ٹارگٹ ہے اور پاکستان کی بولنگ آر کے سامنے ہیں پیچ کی کنڈیشن آر کے سامنے ہیں تو کیسے لگ رہے آج تارگٹ ویسے دیکھے جائے تو بہت کم ہے کیونکہ جیسے سکارٹ لیا تھا ویسے انڈ نہیں کیا ہی جیسے مشکل ہے کارسان کے لیے دن نہیں کیا ہی جی سپین ویکٹ ہے انشاءاللہ عثمان قادر کھیر رہے ہیں تو نوال بھی ہیں وہ ترنی ویکٹ ہے سیکنڈ نگز میں باق سوئنگ ہوگا ٹیو کی وجہ سے اور مشکلوں کا شارٹ لگانا تو بہت بہت امید ہے کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا دوستو پاکستان میچ ہار چکا ہے اور کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہارنے گوار جیسے انسان کی ہوتی ہے آج جو ہے نا مجھے ایک چیز بھی سمع نہیں آئی یہاں پاکستان کی شروع سے ہی یعنی کہ جب پاکستان نے بولنگ شروع کی تھی تو اس وقت سے لگی نہیں رہا تھا کہ پاکستان جو ہے تھوڑا سا اٹیکنگ موڈ میں آئی یا سٹرائک کرنا چاہتا ہے یا پاکستان ویننگ کمینیشن کے چاہتا ہے دوسرا جو میں گراؤنج مین ہیں ان کی جو پیچز بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی مجھے اس پر خاص سمع نہیں ہے پیفٹی پیفٹی بنانے چاہیے پیچز سپورٹنگ بھی کرو اگر کے بعد ون فورٹی فائی پلس بولرز ہیں اور وکیٹ آپ بلان رہے ہیں سلو آپ کی میند سٹرنگ بولنگ ہے اور آپ وکیٹ بنا رہے ہیں سلو آپ کی بیٹس میں تو گزارہ کر جاتے ہیں یار ون فورٹی سکسٹی ہر بھی رنز کر جاتے ہیں تو آپ کی میند سٹرنگ بولنگ ہے آپ بولنگ کو اپنی پاور دکھائیں آپ پیس دکھائیں تھوڑی سی وکٹیں اچھی بنیں گی اس سے یہ ہوگا اگر رن چیزیں میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا شارٹس اچھے لگیں گے اب جو بھی انہوں نے شارٹ کھیلے ہیں انہوں نے اچھا ٹائم کیا ہے لیکن وہ بول کی سمعنے جو پچھ تھی بول کی جو بول کی سمعنے ایکوریسی بلے پہ آنی چاہیی تھی وہ نظر نہیں آئی تو تھوڑا سی وکٹوں کو آپ سپورٹنگ ضرور بنائیں بیٹنگ ہو لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی بولرز کو بھی ہلپ ہونے چاہیے بس بولنگ بہت اچھی ہو تو آپ وکٹیں اب اتنی وہ نہ کریں کہ بولرز زور لگا لگا کے بچارے سمجھو تریشان ہوتا ہے کہ یار ہمارے پیس ہی نہیں آگیا بہرحال اچھا میچ نہیں ہو آج اور جو ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی پاکستان ہی لینڈ کو ٹف ٹائم دے گا آج وہ کچھ خاص نظر نہیں آسکتا تو چلیں دوستو ابھی چھے ٹی ٹوئنٹی اور پڑے ہوئے ہیں اس میں بہت اچھے چانسز ہیں کمبیک کرنے کے پاکستان کے پاکستان انشاءاللہ ضرور کمبیک کرے گا دوسرے میچ میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی سے کمبیک کرنے شروع کرے گا تو انشاءاللہ چھے ایک سے ہم باقی ریمیننگ سیریز کو بین کریں گے ٹھیک ہے دوستو آج کے ویلاغ تھوڑا سا ماتھا رہا ہے کیونکہ لائٹ بھی چلی گئی تھی اور باقی جو تھا درچس بھی تھوڑا سی کم ہوگی تھی کیونکہ ویکٹ اس طرح کا تھا سپورٹنگ ویکر نہیں تھا کچھ چس نہیں آئی سہینے ملتے ہیں سیکنڈ ٹوئنٹی میں تپنا جیزیادہ شکریہ بلکباؤل پوری کو ویڈیو کو لائک کر دیں جانب کو سبسکرائب کر دیں کہ پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ملتے رہے گی آپ کا تعاون ہماری کامیابی کا زیمہ دار رہے گا ٹھیک دوستو ملتے ہیں کے لئے ویلاغ میں تک نظر جزیز شکریہ جوز کو اللہ حافظ گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بہین تک نظر جزیز